بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ لطیف مقفی کو کھوننے کی طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ لطیف مقفی کو کیسے کھون سکتے ہو روحانیت یعنی آپ مقفی مقوقات کا مقام کیسے آپ اپنے آنکھوں کے ذریعے اس کو ختم کر سکتے ہو لطیف مقفی لطیف کا مطلب ہونا کہ نہ ظاہر ہونے والی چیزیں جن کا کوئی جیسے انسان کا وجود ہے اس طرح ان کا وجود نہیں ہوتا ان کے ایک ہوا لطیف مقفی غائب ٹھیک ہے کا مقام یعنی دو آنکھوں کے درمیان دو آئبرو کے یا آبرووں کے یا دو بھوان کے درمیان کا مجموعہ جیسا کہ النور کا مقام اس کو کہتے ہیں ٹیک ہے ان تمام کو جب دیکھا جائے تو النور کے مقام سے ہی دیکھا جا سکتا ہے یقین مانے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نابالی ہوتے ہیں جن کا کوئی گناہ درج نہیں ہوتا اللہ پاکی جو رحمت میں یا محفل میں بچوں کی جو رہانیت ہوتی ہے اسی لئے جن کا یعنی کی گناہ تک نہیں ان کا لکھا جاتا تو ان کی جو مقامی نور ہوتا ہے یعنی نور مقام ہوتا ہے وہ جلدی اوپن یعنی کہ ان کی حجاب کے پردے کیوں جلدی گرتے ہیں ایک تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا نابالی ہوتے ہیں اور پھر جو خانیت مغفیت لطیف جو جسموں کے مالک ہوتے ہیں ان کو بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے اور وہ بچوں کو نقصان بھی نہیں کن چاہ سکتے وہ اس چیز سے معنوس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو مسلمان جہر ہے جو اللہ کے کلام سے جن روحانیت کو ہم بلاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی بلاتے ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس حجی سے ان سے بہت ستا پیار کرتے ہیں کیونکہ جیسے نور کے مقام پر جس طرح نہ سوتی چیزوں کو دیکھنے کے لئے آنکھوں کا کام یعنی کہ جیسے کہ کوئی چیز آپ دیکھنا چاہے تو آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے اگر آنکھیں ہی نہ ہوں تو آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے تو یہ مقام باطنی اور روحانی چیز ان کے دیکھنے کا ایک اعلی اللہ باطنی بنایا ہے یعنی جو روحانیت ہے جو مقفیت ہے جنات پری حمزاد یہ چیزیں دنیا میں ہی ہیں لیکن ہم ان کو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ان کو کیسے دے سکتے ہیں اللہ کی رحمت اللہ کی قلال اور آنکھوں کے جو ترمیان کا مقام یا نور ہے ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے اندر وسوسی نہیں ہوتے بچے ہوتے ہیں بچے ایک چیز کے شوک میں بہت غور سے اس چیز کو دیکھ رہی ہوتے ہیں روحانیت اس لئے جلدی ان کے پر حاضر ہوتے ہیں ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم بہت سے ہمارے ذن میں سوالات ہوتے ہیں ڈار ہوتا ہے یا ایک شوک سا بھی لگانے اور ایک شوک کے لئے بہت سے چیزیں ہوتے ہیں بہت سے باتیں ہمارے اندر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے روحانیت کو دیکھنے میں ہمیں تنگی یا ان کے مکفی حجاب کو ہٹانے کے لئے بہت زیادہ مشہر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آنکھیں بند کر کے اس مکام کی جب وہ روز زدن یعنی روزن سے یا روز زدن سے جب آپ جھانگتے ہو جب آپ دیکھتے ہو آنکھوں کے درپند آنکھوں کے درمیان اور حصے جب آپ جھانتے ہو تو یقین مانیں کہ آپ کو روحی ملائکہ باطنی جتنی بھی مکفی لطیف ہر شہر آپ کو نظر آنے لگتی ہے ہر کوئی ایسی دنیا نظر آنے لگتی ہے جس کو آپ نے کبھی بھی آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں کبھی دیکھا ہوگا لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی روحانیت اجادے ہو جب اپنے جو نور المقام ہے وہاں پر زور دے اور اپنی روشنی کو اجا کر کریں اللہ کے ذکر سے آج میں آپ کو اللہ پاک کا ایک ایسا ذکر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کریں آپ نے پاس اگر بطیوں سے بھولی نہیں ہے ایسے پاک صاف قطرے پہن کے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے اور بڑی عزت و احترام سے آپ نے پڑھنا چاہے تیسرا قلمہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الحیل اللہ بس یہاں تک پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا یہاں تک پڑھو گے تو بس آپ نے تین سو مرتبہ یا تین سو پچتر مرتبہ آپ پاس پڑھو گے روزانہ تو روزانہ اکی زن کا یہ عمل ہے آپ یہ پڑھو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی روحانی حجات کے جو پردے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا لطیف مغفی روحانیت باطنی آنکھ ہر شہر ہو دیکھنے کے لیے دونوں جو بھویں ہوتی ہیں آئیڈوز ہوتی ہیں یا عبرو بھی کہا جاتا ہے ان کو دونوں آنکھوں کے درمیان مجموع علمور کے مقام سے آپ دیکھ سکتے ہو جب آپ کو اپنی اس جگہ پر روشنی یعنی کہ جب وہ اس جگہ پر زور ڈالوگے تو آپ کو آہستہ سے روشنی بجلی کسی چمک جھٹکے اس طرح کے چیزیں آپ خود محسوس کروگے تو یہ تین مانے آپ کی روحانیت جاگر ہو جائے گی میں کہتا ہوں اگر آپ کی روحانیت جاگر ہو جاتی ہے پھر تو آپ کو کسی عمل یا عملیات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نمبر ایک نمبر دو آپ نے کسی ایک ٹائم کا مقرر کرنا ہے ٹھیک ہے ہندیرہ بلکل پاس ہو کوئی روشنی نہ ہو کوئی شورو گل نہ ہو اگر روشنی کرنی بھی ہے تو چراغ کا استعمال کر لو دیئے کا استعمال کر لو یا پھر زیرو کا بھلو آج کل چراغ دیئے ملنا مشکل ہوتے ہیں ڈونڈنا چاہے تو کچھ بھی انسان تلاش کر سکتا ہے یہی تو قوت یا عرادی ہے جب کسی کام کا پھان لو اس کو کر کے چھوڑو اور جو میں نے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو دعا بتائی تھی اللہ باک کو یاد کر کے اللہ پاک سے کہوں کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں ہم ہمارے پر رحمت کریں میربانی کریں تو یقین مانیں آپ ضرور کامیاب ہوں گے یہ میری بھی دعا ہے اس عمل کو کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہی کامیابی آپ کے قدم چونے گی اسی سے اجازہ چاہتی ہوں اپنے بہت صداح خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ پاک کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں اللہ پاک حمد دے آپ کو کرنے کی اسی کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں ٹھیک ہے اور جتنی بھی خدایت اور جتنی بھی میں نے آپ کو تفصیل روحانیت کیا ہے روحانیت کس لئے ضروری ہے یہ بھی میں نے آخر میں پوست کی ہے اس کو لازم سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ تو لگے یہ کس لئے ضروری ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی اپنے خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ رکھیں گا اللہ حافظ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے در روحانی کوکتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہو نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باتنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈیبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت زیمیں کم کسی میں زیدہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیدہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجابر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا جو عمل جس طرح بتایا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے جو ذکر بتایا جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا